آئیے دوستو اتاری ہیلتھ کیئر میں آپ کا سواگت ہے خیر مگدہ میں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے انسان اللہ آپ سب خیر اس سے ہوں گے دیکھئے اتاری ہیلتھ کیئر ساز تک جو بھی دوائیں پہنچائی جاتی ہیں انہیں استعمال کر کے آپ فائدہ اٹھا رہے ہوں گے تو دوستو آج میں بات کرتا ہوں ان لوگ جن لوگ کو سردی خانسی جکھام نجلے کی سمسیاں ہیں تو دیکھئے دوستو موسم چل رہا ہے آخر اس میں سردی جکھام نجلے کی سمسیاں ہو جاتی ہے تو اسے دور کرنے کے لیے بہت ہی بہتری نسکہ ہے اس نسکے کے استعمال کرنے سے آپ کی سردی خانسی جکھام نجلے کی سمسیاں بہت جلدی ختم ہو جائے گی دیکھئے پرانے سے پرانے بلگم کو بھی یہ نکال دے گا تو دوستو ہمیں کرنا کیا ہے سب سے پہلے ہمیں عمرود کے پتے لینے تین چار پتے آپ لینے اور تین چار پتے ہی آپ لپس یعنی گلشٹک کے لینے اور تین چار ہی پتے آپ رویڑے کے لینے یعنی کی سہل ہے سوڑا بھی گھولتے ہیں رویڑا بھی گھولتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ پتے لینے کے بعد ایک گلاس پانی آپ ایک ہانڈی میں ڈال کر یہ پتے بھی اسی کے ساتھ میں ڈال لیں ٹھیک ہے ایک گلاس پانی کو ہانڈی میں ان پتے کو ڈال کر اور اس میں ایک گرام آپ اجوائن ڈال لیں ڈالنے کے بعد اس پانی کو خوب پکائیں پکانے کے بعد اس پانی کو آپ صبح اور سام پی لیا کریں تو اس سے آپ کی سردی خاصی جکھان نجلے کی سمسیاں بہت جلدی ختم ہو جائے گی دیکھئے ارجنڈ میں اگر آپ کو ایک دم آپ ڈوکٹر کی پاس ایک دم نہیں پہنچ پاتے تو یہ آپ کے نزدیک میں یا گھر میں یا جنگل میں یہ پتے آسانی سے مل جاتے ہیں ٹھیک ہے یا بعد ایسا بھی ہوتا ہے وقت پر پیسے نہیں ہو پاتے ایک دم دوائی خریدنے کے لیے میڈیسن لینے کے لیے تو وہ لوگ اسے ایک دم استعمال کر سکتے ٹھیک ہے آپ کہیں سے بھی جنگل سے یہ توڑنا ہے یا بعد لوگ کے گھر پر بھی امرود کے پیڑ اور یہ پیڑ ہر طرح کے مل جاتے ہیں روڑوں پر بھی مل جاتے ہیں روڑ کے کنارے تو آپ ان پتوں کو لے لیں اور اپنی اس سردی نجلے خاصے جکھام کی سمسیہ کو بہت جلدی ختم کر لیں ٹھیک ہے تو آپ اس نزدیک کو استعمال کر لیں اس کا فائدہ اٹھائیں تو دیکھیں دوستو میں اسی طرح کی جانکاریاں دیتا رہتا ہوں پھر اگلے ویڈیو ملتا ہوں جانکاری کے ساتھ تک تک کہ نہیں اجازت دی